بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین و منی و آنا من حسین برادران و خواران اسلام سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج آپ کی خدمت میں حاضری کا مقصد یہ ہے کہ دور حاضر میں پاکستان میں علامہ مورانا عطاولہ مندیالوی صاحب یزید کی وقالت میں ید طولہ رکھنے لگے ہیں اور کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کر رہے شیعان علی علیہ السلام کو بلیم کرنے کا ایکیوز کرنے کا اور جھوٹے الزامات لگانے کا حال ہی میں انہیں ایک قرب میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ نعوذ باللہ قاتلان امام حسین علیہ السلام شیعان علیہ تھے تو جواباً عرض ہے کوفہ کینٹونمنٹ کا علاقہ تھا جہاں چاروں خلافتوں کے جو فوجی تھے ان کے رشتدار اور ریٹائر فوجی اور فوجیوں کی فیملی آباد تھیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے تھے اور انہوں نے بے وفائی کی ان پر اللہ کی لانت ہو وہ شیعان علی نہیں تھے شیعان علیہ ہمیشہ سے اہل وید کے خاندان کے وفادار رہے ہیں اور وفادار رہیں گے بارہ ہزار خطوط تبری کے بقور امام حسین علیہ السلام کو کوفہ والوں نے لکھے اور ہر خط کی عبارت میں یہ جملہ تھا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں انہوں لیسا لنا امام ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے چودہ سو بیالی سجری کا چھوٹا سا بچہ شیعوں کا گلی میں پھر رہا ہو آپ اس سے امام پوچھیں تو آپ کو وہ بارہ امام سنا دے گا شیعہ کی یہ فکر ہی نہیں ہے کہ ان کا کوئی امام نہیں ہے جنہوں نے خط لکھے تھے وہ بے امام تھے اور بے امام شیعہ نہیں ہوتے تبری نے لکھا کہ اس وقت کل آزاد شیعہ دو تھے تو کیا ایک شیعہ چھ ہزار خط لکھ سکتا ہے نہ لیتھو تھی نہ آفسیٹ نہ زیراکس نہ فوٹوکاپی اور نہ ہی کمپیوٹر ایجاد ہوا تھے یہ جانی خطوط تھے جو عبیدالہ ابن زیاد میں لکھوائے تھے اور اس کے پیش راؤں نے لکھوائے تھے یزیدی چال سے یہ خط لکھے گئے تاکہ امام حسین علیہ السلام کو بھیر کر کوفہ کے اندر زبا کر دیا جائے تب ہی تو یہ ملعون جب آیا ہے داخل ہوا ہے تو اس نے ایسے پریٹینڈ کیا کہ جب ابن زیاد پہنچا ہے کہ جیسے خسین ابن علی کوفہ میں آ گئے ہیں شیعہ نے علی ہمیشہ سے وفادار رہے ہیں حبیب ابن وظاہب اسدی کوفہ کے سردار تھے وہ مقتولین میں ہیں یا قاتلوں میں مسلم ابن عوسجہ اسدی کوفہ کے سردار تھے صحابی رسول تھے وہ مقتولین کربلا میں ہیں یا قاتلان میں ہیں قاتلان میں جتنے بھی ہیں تیس کے تیس ہزار افراد جو کربلا میں موجود تھے ان میں سے ایک شخص بھی علی کا شیعہ نہیں تھا اور انہوں نے چھپایا تھا قتل حسین کو اگر یہ پبلیکلی اناؤنس کرتے تو پھر دیکھتے کہ کربلا میں کتنے شیعہ نے علی پہنچتے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ شیعہ نے علی قتل حسین کے وقت کہا تھے تو ان کو قید و بند کی صحبتوں میں ہزار ہاں افراد کو تو کوفہ میں قید کیا گیا تھا جیلیں بھر دی گئی تھی کربلا کے راستے پر یزیدی جلاد کھڑے ہو گئے تھے ہر جانے والے کو قتل کر دیتے تھے شہر بدر کر دیئے گئے ملک بدر کر دیئے گئے علاقہ بدر کر دیئے گئے معذور کر دیئے گئے معذور بنا دیئے گئے شیعہ نے علی یہ تو تھوڑے سے پہنچے ہیں پھر بھی رکاوٹ دن توڑ کر پہنچے ہیں میں سوال کرتا ہوں حضرت بندیانی صاحب سے کہ کیا یزید ابن معامیہ شیعہ علی تھا کیا معامیہ ابن عبی سفیان شیعہ علی تھا کیا شمر زل جوشن علی کا شیعہ تھا کیا عمر ساگ علی کا شیعہ تھا عبیداللہ ابن زیاد علی کا شیعہ تھا خرمیل ابن قاہل اسدی علی کا شیعہ تھا حکیم بن طفیل علی کا شیعہ تھا حسین بن نبی علی کا شیعہ تھا عزرق شامی علی کا شیعہ تھا کوئی ایک شیعہ بتائیے حضرت صاحب اس طرح ہمارے سنی بھائیوں کو دھوکے نہ دیجئے اب ہمارے سنی بھائی بہن بیدار ہو چکے ہیں اگر شیعہ قاتل ہوتے تو شیعہ ہر شہر میں جلوس نکال کر حسین کے قاتلوں پہ لانت نہ کرتے نعوذ باللہ نعوذ باللہ اگر شیعہ قاتل ہوتے تو علی اسخر کی شہادت کے وقت حسین بن علی یہ کیوں کہتے شیعہ تی مہمائن شربتن ازبمائن فذکرونی او سمیتن بغریبن او قتیل فندبونی یا لیتکم جمیعا فی یوم آشورہ تنظرونی کیفاس تسقیل تفلی فابو ان یرحمونی یہ کیوں فرماتے کہ اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگتا ہوں اور کس طرح بے رحمی کے ساتھ انہوں نے میرے معصوم بچے کو زبا کر دیا یہ دلیل ہے کہ کربلا میں کوئی شیعہ نہیں تھا ورنبی بی زینب یہ کیوں کہتی جب بھائی زبا ہو رہا تھا بھائیہ کاش بابا کے شیعوں کی کوئی بستی قریب ہوتی تو میں مرکہ ہوڑ کے چلی جاتی اور انہیں کہتی کہ تمہارے مولا کا بیٹا بے جرموں میں خدا بھوکا پیاسا زبا کیا جا رہا ہے جب چھتیس شہروں سے یہ قافلہ سیدانیوں کا میں مقنع چادر گیا تو کسی ایک شہر میں کوئی کہہ دیتا کہ قاتل شیعہ ہے نعوذ باللہ کوفہی کے اندر کوئی کہہ دیتا کسی کو جورت نہ ہوئی ابن زیاد کے دربار میں جورت نہ ہوئی یزید کے دربار میں کسی کو جورت نہ ہوئی اس لیے حضرت بندیاروی صاحب ایسے جھوٹے الزامات شیعہ آنِ علی پر نہ لگائیے ہم تو چونہ سو سال میں قاتلانِ حسین پر لانت کرتے رہے ہیں اور قاتلانِ حسین پر لانت کرتے رہیں گے خدارہ اپنا فکر کا قبلہ درست کر لیجئے کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ کو بھی وقت کا قاضی شرعہ سمجھ کر ہمارے سنی بھائی برات کا اظہار شروع کر دیں اگر حمد ہے تو اس کلپ کا جواب دیجئے ورنہ خدارہ جھوٹ بولنا بند کیجئے فالسلام علی من اتبع الخدا موسیقا